بلوگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوگر کیسے بنتا ہے بلوگر ویب سائٹ کیسے بنتی ہے بلوگر کو کیسے کریئٹ کرتے ہیں گوگل سے بلوگر کیسے بنتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ گوگل میں رہتے ہوئے آپ گوگل کی سرویسز استعمال کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں اگر آپ بلوگر ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی پاس کیا مائنڈ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں اور آپ کی پاس سب سے پہلے گوگل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ ہونا ضرور ہے جب آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہوگا تو پھر آپ اس کے بعد اسی طرح سے آپ بلوگر کریئٹ کر سکتے ہیں جی میل اکاؤنٹ کی معرفت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی میل اکاؤنٹ سب سے پہلے ہمارا پہلے لیسن ہے کہ ہم جی میل اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ جی میل اکاؤنٹ بنانے کی بات ہم بلوگر کیسے بنتے ہیں بلوگ بلوگر جس میں ویب سائٹ بنتی ہے اور اس میں ہم کوئی ویب سائٹ کا نام رکھتے ہیں اپنی مرضی کا جو گوگل سروس ہمیں پروائیڈ کرے وہ نام اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ویب سائٹ کا نام کیا چوز کرتے ہیں کیا سیلیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارا ٹاپک کیا ہے ہم بلوگر پر بلوگر ویب سائٹ پر کونسی پوسٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کونسی پوسٹ ہم اس پر آن ائر کرنا چاہتے ہیں اور وہ کس قسم کی پوسٹ ہو اور وہ کیسی ہو اس کو پوسٹ کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے اور جب آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرووڈ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اس پوسٹ کو پوری دنیا میں دیکھا جائے تو اس حوالے سے آپ کو یہ چیز فالو کرنے پڑے گی کہ آپ گوگل کی سروسز کو اس کی ٹرمز اور کنڈیشن میں رہتے ہو اس کو استعمال کریں گے گوگل کی ٹرمز اور کنڈیشن کے اگیسٹ آپ کو ان فیچر نقصان ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے آپ کا آگاؤنٹ خواہ وہ جی میل ہو بلاغر ہو یا اس کی کوئی دیگر سروسز ہو اس کو بلاغ کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ آپ خود سے اپنی خودکار صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے آپ اپنا کام سٹارٹ کریں آئیے ناظرین سامعین سب سے پہلے میں آپ کے خدمت میں سب سے پہلا ٹاپک گوش گزار کرنا چاہتا ہوں پریکٹیکلی آپ کو دکھا کر بنانا چاہتا ہوں وہ ہے جی میل اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے جی میل آئی ڈی کیسے بنتی ہے گوگل کا اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے جب یہ ہمارا بن جائے گا تو اس کے بعد ہم گوگل کی سرویسز میں سے بلاغر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں گوگل ایڈسنس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں